تو سرمایہ دار مال والا نہیں سرمایہ دار عمال والا ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق عمال سے نہیں ہے عمال اچھی ہوں گے تو دنیا بھی اچھی آخر بھی اچھی جیسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مال آخرت میں کام نہیں آتا ہے اوہ بھائی یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا ہے اس کو بھی مانیں جیسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ آخرت عمال سے بنتی ہے اوہ بھائی دنیا بھی عمال سے بنتی ہے صحابہ مال والے نہیں تھے آمال والے تھے ذہران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں ہے یہ کیا پریشانی ہے جسے دیکھو کہتا ہے پریشانی ہے پریشانی ہے مال کی کمی سے نہیں آتی پریشانی ہے آمال کی کمی سے آتی جھوٹ گولے گا پریشانی آئے گی گاری دے گا پریشانی آئے گی توکر دے گا پریشانی آئے گی جو دکی نقرمہ نہیں کرے گا پریشانی آئے گی خوشیاں کب ملے گی اللہ نے صاف باتیں فرمائیں جو اپنے ایمان اور عمل کو اچھا بنا دیں ہم اسے خوشیوں سے بری بھی زندگی دیں تو تقوی اختیار کریں گناہوں سے بچیں ہم اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ نگا لیں گے ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہاں محکمان نہیں اگر یہ تقوی پر آئے گناہوں سے بچیں تو اللہ براتے ہیں وہ زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں کار کھول کے سنو دلوں کا اتوینان اللہ کی یاد میں بات میں نہیں چیزوں میں نہیں بہتوں میں نہیں والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے جب عمال اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی زندگی کے بننے کا تعلق عمال سے ہے عجم زندگی کے بننے کا تعلق مال میں سمجھ رہے ہیں کارڈیوں میں سمجھ رہے ہیں یہ ٹھوٹ ہے یہ توکہ ہے فوت ہو گئے کیا ہو گئے اور سنوے والا باتا کیا کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِو اور فورا پوچھے گا جنازہ کب ہے جنازہ کب ہے کہ جی زور میں ہے جنازہ پڑھا ہو گئے اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو جو بہت قریبی ہیں دفنا کے اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں اور باتا کیا ہوتا ہے روٹی لاؤ بوٹی لاؤ گرم گرم روٹی لاؤ گرم گرم